ناظرین آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پر جاننے سے پہلے سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے چلیں گے قبلہ صاحب کی طرف کہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ وہ مختلف جنگہوں پر جنگہ بدل بدل کے نماز عدا کرتی ہیں اور ان کا کہہ ہم نے سنا ہے کہ یہ تمام جنگہیں پرپردگار کی بارگاہ میں روز قیامت گوائی دیں گی تشکیو پر کچھ روشن ڈالیں گے ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سیسٹر کی خدمت میں یہ ارز کریں کہ فقہ اہل بیت اتھار علیہ السلام میں گھر کے اندر بھی ایک جگہ نماز کی معین کرنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ احتزار کی حالت جب ہوتی ہے کسی انسان کو آخری وقت میں مشکلات ہوتی ہیں اور سکرات کا ایک مرحلہ پیش آتا ہے موت سے پہلے تو سکرات میں آسانی کے لیے اس کو لے جائے جائے اس جگہ پر کہ جس جگہ پر وہ نمازیں پڑتا تھا یا خاتون ہیں تو پڑتی تھی تو اس جگہ پر لے جانے سے جانکونی کا جو عالم ہے اس کے لیے آسانی سے گزرے گا اور اس کی موت جو ہے وہ آسانی سے ہوگی تو اس لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک جگہ کو گھر میں معین کرے یہ نہیں کہ جگہ جگہ پر پڑتے رہے ہاں باہر جب نکلے تو جگہ جگہ پر جائے مسجد میں مناسب نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کو آپ اپنی ریزرف کر کے چھوڑیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے اس میں سب کا حق حاصل ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک جگہ پر ریزرف کر رکھی ہے اور اس جگہ پر کسی اور کو بٹنے نہیں دے رہے یہ بھی ایک قسم کی دہشتگردی ہوتی ہے کہ جو نمازی دوسروں کے اوپر جمعتا ہے کہ میری یہ جگہ ہے باقی اپنے گھر میں بہرحال اس کو اپنی جگہ معین کرنے میں زیادہ سواب ہے جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی کون صاحب وہ کہاں سے ہیں موالیکم یہ آپ کی آباس جی آپ کی آباس جی جی کہیں آپ کی آباس کٹ رہی ہے تھوڑی فرمایے جناب سن رہے ہیں جی بہتر جو یہ جواد میں جب بات کر رہا ہوں جواد حیدر صاحب گجرات پاکستان ٹھیک ہے فرمایے آپ سخلاق سائلو مبلی سخلاق میں سمجھ میں نہیں آرہی آپ کی آواز صاف نہیں ہے آپ ایک بار پھر کہیے گا کیا آپ نے کہا جی جی آپ دوبارہ سے پلیز ریپیٹ کر دیں دورہ دیں اپنے بعد آپ کی صاف آواز نہیں آئی میرا سواب ایسا تھا کہ اہل سنت کے نزید جو پاک راتے ہیں انہوں نے انیس ونیس 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 ون کہ جو انہوں نے کہا کہ بخاری کھولی بھی اور دوہزار دس جو احادیث ہیں جناب عائشہ سے کے سامنے ہیں اور جو ہے وہ اس پہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ درست اس میں ہیں اور کیا ایک عورت کی گوائی جیسے کہ دو مردوں کے دو مردوں کے مطلب دو عورتوں کے گوائی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے تو کیا وہ اطلاق جناب عائشہ پہ ہوگا اور یہ سب معاملہ بسم اللہ الرحمنہ بہت عمدہ یہ بھی سوال ہے خاتون اگر ایک ہے تو اس کی گوائی بہرحال اس اکیلی کی گوائی کافی نہیں ہے مگر ایکی کوئی مرد گوائی ساتھ میں دے یا کوئی اور خاتون بھی گوائی ساتھ میں دے اگر حدیث سے آپ کوئی عقیدہ بنا رہے ہیں یا حدیث سے آپ کوئی فقی مسئلہ حل کر رہے ہیں تو بہرحال خالی حضرت عائشہ کی روایت کافی نہیں ہوگی اگر دیکھیں کہ کوئی اور بھی روایت کر رہا ہے سرکار دوالم کی زندگی سے اور وہ ایک دوسرے کی برابر مفاہمت کے ساتھ آپ کے مسئلے کو حل کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ہی روایت ہے فرض کیجئے ایک ہی روایت ہے اور جناب عائشہ سے منصوب ہے اور جناب عائشہ کے علاوہ کسی نے وہ روایت کسی صحابی نے نقل نہیں کی ہے کسی اور ازواج متحرات میں سے کسی نے نقل نہیں کی ہے تو پھر آپ کی ایک روایت کی وجہ سے آپ بہت قابل احترام صحیح لیکن قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ازواج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر خواتین میں کوئی فرق اس معاملے میں نہیں ہے صرف ایک فرق ہے وہ یہ کہ عام عورتوں کی مرنے کے بعد دوسری شادی بیوہ ہونے کے بعد ہو سکتی ہے لیکن نبی مکرم کی بیویاں حضور کی رہلت کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے بس یہ ایک بریادی فرق ہے ورنہ باقی ہجاب ان کو بھی کرنا ہے اور باقی سارے احکام ان کو بھی انجام دینے ہیں اور یہ جو گواہی والی بات ہے ان کو بھی دیگر خواتین کے طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا دوسرے سوال تھا ہمارے بھائی دوہا قطر سے ملک عرضوان صاحب کا کہتے ہیں کہ فجر میں کتنی سنتیں ہیں زور میں کتنی ہیں عشاء میں جو وطر ہیں اور سنتیں تھے کتنی ہیں اس کو زیادہ سے واضح کر کے بہتا ہے ایک مومن کی علامتوں میں سے واضح ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایک آون رکات نماز پڑھتا ہے فیفٹی ون رکات نماز ٹونٹی فور آورز میں اپنے شب و روز میں اس کو ایک آون رکات نماز پڑھنی ہے وہ ایک علامت ہے مومن کی جو شیعہ اتنا عشری ہے اس کی علامت ہے جیسے دہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا بسم اللہ کا بلند آواز میں پڑھنا اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے اب اس علامت کو آپ واقعاً بھی عملی جامعہ پہنانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں ایک آون رکات میں سترہ رکات نماز نماز آپ کی اللہ کے جانب سے واجب نماز ہے جس کو کہتے ہیں فریضہ یہ فرض ہے فرض کتنی ہے سترہ رکات اگر ایک آون سے سترہ نکال دیں تو کتنی رہ جاتی ہیں چوتیس رکات نمازیں نافلے کی ہیں چوتیس رکات میں اس کی بریکڈاؤن بھی جلدی جلدی دیتا ہوں اور ہمارے ناظرین اس کو سنیں نوٹ بھی کریں اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں چوتیس رکات نماز کی بریکڈاؤن یہ ہے کہ فجر کی نماز جو عاجب ہے اس سے پہلے دو رکات نفل کی نماز ہے یہ دو رکات ہو گئی فجر سے پہلے پڑھیں گے دوسرا زہر کی نماز ہے زہر کی نماز سے پہلے دو دو رکات کر کے چار نمازیں پڑھنے ہوگی یعنی آٹھ رکات نماز پڑھیں گے اثر کی نماز سے پہلے بھی دو دو رکات کر کے آٹھ رکات نماز پڑھیں گے نوافل کی اسے کہتے ہیں نافلے آثر ہو گئیں کتنی؟ آٹھ آٹھ دس اور وہ دو ہو گئے بارہ نہیں دس ہوئی اب تک کیونکہ فجر سے عصر تک گئے ہیں پھر اس کے بعد عشاء کی مغرب کی نماز کے بعد البتہ چار حقات نمازیں دو دو حقات کر کے پڑھیں گے تو ہو گئی کتنے دس اور چار چودہ حقات نمازیں اب باقی کتی رہ گئے یہ نمازیں چھوٹیس نمازیں ہیں نا تو بیس رکات ہیں بیس میں آپ گیارہ رکات نمازیں جو ہے تحجد کی نکالیں تحجد کی نماز آپ کے مستحبات میں سے ہے تو اب رہ جاتی ہیں نو رکات نماز نو رکات نماز وہ کونسی ہے دو رکات نماز آپ پڑھیں گے عشاء کی جو بیٹھ کرا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ اور آٹھ سولہ ہوتے ہیں ہم نے غلطی سے جو ہے نا وہ دس سمجھا ہے آٹھ اور آٹھ سولہ اور ایک دس دو اٹھارہ اور اٹھارہ اور ایک چار بائیس بائیس اور بائیس اور گیارہ تیس اکتیس بائیس صاحب آپ بھی میری طرح کچھ ہیں تیس 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 اور ایک رکات جو ہے دو رکات جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد وہ دو رکات چونکے بیٹھ کے پڑھتے وہ ایک رکات شمار ہوتی ہے تو ٹوٹل ایک آون رکات نماز ہوئی چوتیس رکات چوافل کی ہے اور ستر رکات فرض نمازیں ہیں واجب نمازیں ہیں ٹوٹل ایک آون رکات نماز ایک مومن کے پڑھنے کے لئے کا گیا ہے یہ علامت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نوافل نہیں پڑھتا ہے تو وہ نوازباللہ گنے گار ہو گیا جانے میں جائے گا نہیں نوافل کا مطلب ہی ہے کہ مستحب ہے اور نہ پڑھنے پر اسے کوئی عذاب نہیں ہونے والا ہے کالرکو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علی محمد صاحب جناب کو شامل دی جناب آپ کو میرے پیارے شہزادے مولانا صاحب کو اسلام پیش کرتا ہے علیکم السلام ورحمت آپ کی باتیں سروں چودہ پونٹ کتھے کرنے کا مسئلہ بنایا ہے یہ تھوڑا دیر کر دیا ہے لیکن ہر انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے چودہ پونٹ دے کا تاہیٹی وی کی مدد کرتے رہے تو باقی یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی اور علی بیعت کے ساتھ پیار کرنے کے لیے کیوں نہیں حاصل ہوتے کیونکہ پیار کے بغیر کوئی بندگی کامیاب نہیں ہو سکتی بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ پیار اور قرآن کے ساتھ ہو جاؤ تو جو لوگوں کے دل میں پیار نہیں آتا وہ نبی کی محطت کیسے حاصل کر سکیں گے ان لوگوں کو یہی بھی بتاؤ کہ نبی کے ساتھ پیار کرو اور ان کو ڈڑنے کی کوشش کرو یہ دنیا کی طرح نہیں ملتے یہ اس طرح ملتے ہیں کہ جب دل ساوے ہو جاتا ہے تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں وہ لوگیں آ جاتے ہیں تو جب میں یہ عرض ہے کہ ان کے لوگوں کو چونہ پوڑ کی بیت تنبی کرتے رہے اور گھر گھر جا کر ان کے کار پکڑ کر اسے چونہ پوڑ لوگوں کے یہ ضروری ہے بہت ذات کر یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو گھر گھر جا کر پاسے مانگے ہم لوگوں کو خود سوچ رہا چاہیے کہ چونہ پوڑ دے گا ڈیوٹی کی مدد کرے تاکہ یہ گھوشلی پھارتی نے پوری دنیا میں اور شطان جلتا رہے تو ان لوگوں کو پیار کے بارے میں بتاتے رہے کہ نماز اللہ سب بھی کرتے رہو لیکن پیار نہیں ہے تو کچھ ملنے والا چانس میں ہی ہے جزاکتا ہوں اور جناب کا شکریہ اور جناب کا دمکر سلام پیج کرتا ہوں اللہ بھجی سلام علیکم صلی اللہ آج تو وہ اکیاب اندرکتوں والا سوال ہو گیا اور تازیم نقفی صاحب نے ابھی اس سے ملتا جلتا سوال مگر انہوں نے امامت جو کہ ایک پیش نماز کے لیے کیا کیا شرائط ضروری ہیں کہا ہے کہ اس کیوں پر روشن ڈالیں بہت امدہ سوال بھی ہے اور ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ جو بھی آجائے آگے ہم اس کے پیچھے اللہ اکبر کہیں اور جماعت کی اقتداء کریں کالکتا شامل کرنے السلام علیکم و حیمت اللہ والیکم اسلام سید اور سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ بڑی خوشی ہے کہ آپ بڑے عرصے بعد دوبارہ لائف تشریف لائے اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو بہت بھی پیاری گفتگو رہی ہے شہدی اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے سرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ معایدہ آیت نمبر ایک سو دس کہ حضرتیسہ علیہ السلام کے بارے میں عرصہ دے باری ہے کہ ہم نے کتاب کا علم دیا حکمت دی ترات اور انجیل کا علم دیا ترات اور انجیل سکھائی تو یہ کتاب ترات اور انجیل جو ہے یہ تین الگ الگ نام ہیں کیا یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں اور دوسر ترات اور انجیل سکھائی ہم نے عیسی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ہم نے کتاب کا علم دیا حکمت دی اور ترات اور انجیل ان کو سکھائی ٹھیک ہے تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بکرہ کی ایک سو ستائیسویں آیت ہے غالباً کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تم کو وہ نساء کے بارے میں ہے کہ اللہ فتوہ دیتا ہے تو فتوہ دینے والوں کو کہتے ہیں مفتی تو کیا اللہ ایک مفتی کا درجہ اللہ کے پاس ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا اگر اعلی کو کہا جائے تو شرک ہو جاتا ہے تو جو اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں کیا وہ پھر وہی شرک نہیں کرتے ہیں شکریہ آج جزاک اللہ جزاک اللہ چھیک ہے تو دوسرا سوال تھا انہوں نے کہا کہ امامت کی شرائط پر بات ہو رہی تھی جی ہمارے یہاں میرے خیال میں ہم لائف کالس طور پر کے لیے آپ روک دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹائم بہت کم ہے ہمارے یہاں میں حرز کر دوں کہ نماز کوئی ایسی سستی نہیں ہے کہ ہر کوئی آئے اقتداء کرے اور ہم پیچھے کھڑے ہو کر اس کے مقتدی بن جائے اور وہ آگے مقتداء بن جائے جو بھی آگے آ جائے جیسے کہ ہمارے بھائیوں کے یہاں کہ جو بھی آئے داڑی منڈا ہے کوئی فاسق فاجر ہے کہتے ہیں کہ اگر زانی زنازادہ بھی ہوگا اس کی بھی پیچھے نماز جائز ہے کیونکہ صحابہ نے پڑی ہے تو اگر کوئی غلط کام کوئی غلط آدمی کرتا ہے تو کیا ہمارے لیے بھی وہ جائز ہو جاتا ہے نہیں ہمارے ہاں میار ہے شرائط ہے ہر کوئی آگے نماز لیڈ نہیں کر سکتا ہے مروان جیسے نہیں ہڑا سکتا ہمارے ہاں جو شرائط ہے وہ جلدی جلدی میں آپ کی خدمت کر دوں پہلی بنیادی شرطی ہے کہ وہ مرد ہو عورت کے پیچھے آپ جماعت نہیں کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ بالغ ہو تیسری شرطی ہے کہ وہ آقل ہو پاگل بے اقوف احمق کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی آقل ہونا اس کا ضروری ہونا ہے وائز ہونا چاہیے انٹیلیکٹ ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ شیعہ اتنا عشری ہو بارہ معصوم اماموں کے امامت کا ماننے والا بھی ہو جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے بارہ جانشینوں پر بھی ایمان رکھیں اسی طرح آدل ہو آدل کا مطلب کیا ہے آدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم اپنے ساتھ ظلم نہ کرتا ہو گناہ کر کے کھل لم کھل اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ آدل نہیں عدالت سے نکل جاتا ہے یہاں پر آدل سے مراد فاسق کے مقابل میں ہے جو کھل کے گناہ کرتے ہیں اور حیاء نہیں کرتے وہ آدل نہیں ہے اور جو اگر کہیں فرض کریں کوئی ان سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ پشیمان بھی ہیں ساتھی ساتھ نہیں چاہتے کہ وہ گناہ کسی اور کو بتا چلے تو یہ افراد آدل ہیں ٹھیک ہے تو جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور علل اعلان گناہ نہیں کرتے وہ آدل ہیں آدل ہونا بھی ضروری ہے جبکہ اس کے مقابل میں بنا لیا گیا ظالمین کو کہ ظالم بھی اس کے بھی پیچھے پڑ سکتے ہیں فاجر کے پیچھے بھی پڑ سکتے ہیں بھاگنے والے شرابی کے پیچھے پڑ سکتے ہیں عجیب و غریب بات ہے جو مروان کی پیچھے پڑی تو پھر رہ گی جاتا ہے تو ہمارے ہیں شرائط ہیں اس کے علاوہ حلال زیادہ ہونا بھی ہمارے شرائط ہیں سبحان اللہ ہاں ہو سکتا کوئی سوال کرے کہ جناب اگر کوئی حرام زیادہ ہے تو اس کی ماں نے خطا کی ہے یا باپ نے خطا کی ہے اس کا کیا قصور ہے جس نے بھی کیے کی تو ہے نتیجہ تو بگڑ گیا ہے نا فرض کرے آپ نے بیکری میں آٹا جو تیار کیا اس میں زہر ڈال دیا یا اس میں نمک ڈال دیا غلطی سے بھی ڈال دیا تو جو نتیجہ نکلے گا نا وہ تو کھاری ہوگی نا اگرچہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے قصور نہیں ہے قصور کسی کا بھی ہو بات یہ ہے کہ ایک چیز بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ لیٹ تو نہیں کر سکتا ہے نا باقی وہ صلاحیتیں رہ جاتی ہیں جیسے بدن کے یہ بھی ایک کنڈیشن ہے آزاِ سجدہ اس کے سلامت رہے اگر اس کے بدن کے آزاِ سبعہ جو سجدے میں رکھتے ہیں اس میں سے ایک کٹا ہوا ہے ہو سکتے جنگ میں اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس کے اپنا ہاتھ اس نے گمایا ہو چونکہ وہ وہ جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہ اقتداء نہیں کر سکتا ہے مطلب مقتدہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کی نماز جنمات کو لیٹ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے گنہگار بھی نہیں ہے وہ تو یہ نہیں کہ میرا کیا قصور ہے میرا تو اللہ کی راہ میں ہاتھ گیا تو میں تو نماز پڑھاؤں گا بھئی آپ نماز نہیں پڑھا سکتے باقی سارے دوسرے کام کر سکتے تو اسی طرح حرام زیادہ اگر کوئی ہے تو اس کا کوئی قصور بھی ہو نہ بھی ہو تو بھی بہرحال پڑھانے کی قابل تو نہیں رہ جاتا ہے اس کے علاوہ شرط ہے جو بہت اہم ہے اس شرط کو بعض لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں باقی تمام شرطوں کو بلا دیتے کہ وہ تمام نماز کے احکام کا علم رکھتا ہو اور صحیح تلفز کے ساتھ نماز کی جملات کو ادا کر سکتے ہیں اچھا اس کے چکر میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں باقی گناہگار ہے کیا ہے دیکھتے ہیں ہاں بھئی کیا ہے سعودی عرب سے جناب وہ امام کعبہ کیا اچھی آواز لہن میں جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے بھئی وہ صرف لہن ہی رہ گیا باقی پیچھے اس کے عامال دیکھو اس کے کردار دیکھو وہ کس کی وہ کرتا ہے طرفداری کرتا ہے اور ایک ظالم کی نوکری کرتا ہے یہ ساری باتوں پر لوگ تمجھے بہرحال یہ کل ٹوٹل شرائط ہے جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں بتا دیا خلاصہ کر کے جلدی جلدی بتاتا تھا کہ لوگوں کے یاد رہے مرد ہو ایک آدل والغ ہو دو آقل ہو تین شیعہ اتنا شریح ہو چار آدل ہو پانچ حلال زادہ ہو چھے اور نماز کے احکام اور نماز کو صحیح آزا کرتا ہو یہ سات کم سے کم اس کی شرائط ہیں یہ اگر شرائط پورے ہوتے ہیں تو کوئی بھی آئے آگے بسم اللہ نماز پڑھائے اور اگر نہیں تو خدا کے لیے نہ خود مسیبت میں ڈالے نہ لوگوں کو مسیبت میں ڈالے سبحان اللہ ایک اور سوال تھا ہمارا گجرات سے کیا تھا ہمارے بھائی نے کہ تاخ راتیں جو ہمارے کیا ہیں انیس سے شروع ہوتی ہیں جی ہاں اور ہمارے برادران کیا جو ہے وہ وہ بھی انیس سی سے شروع ہوتی ہیں لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ ہم انیس اکیس اور تیئیس تیئیس کی راتوں کو افضل دیتے ہیں اور شبہ قدر جو ہے ان میں مناتے ہیں اور باقی پچیس وی رات اور ستائیس وی رات اور ونتیس وی رات کو اہمیت نہیں دیتے خاص کر ستائیس وی رات کو جو کہ اہل سنت کی یہاں وہ شبہ قدر کی رات ہے ہم یہ ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اہل سنت کی شبہ قدر ایک ہی دن پر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں اور وہ ستائیس وی رات ہے ٹھیک ہے وہ ونیس وی کی رات شبہ قدر کے توپر نہیں کرتے اکیس وی کی رات شبہ قدر کی توپر نہیں کرتے اس کی رات کو شب قدر کی طور پر نہیں کرتے ایک رات کرتے چلیں چھیک ہے ہم جو ہے مکتب اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہے ان معصوم اماموں کے جن کے پاس جبرائیل امین تمام امور کو لے کر حاضر ہوتے ہیں شب قدر شب قدر ہے کیا جہاں اس کو شب قدر کہتے ہیں قدر و منزلت کی رات شب قدر کہتے ہیں تقدیروں کی رات اسی طرح شب قدر کہتے ہیں اقتدار اہل بیت کی رات امام زمانے کے پاس آتے ہیں فرشتے سارے جبرائیل کے ساتھ وہ سارے تمام لوگوں کے فیصلے لے کر آتے ہیں تو یہ اقتدار ہے امام مہدی علیہ السلام کی رات وہ رات اقتدار کی رات تو انہوں نے جن کو معلوم ہے کہ کونسی رات شب قدر ہے کیونکہ شب قدر کو اللہ نے واضح تو ابنی بتایا نبی مکرم نے بھی نہیں بتایا کسی نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کونسی شب ہے کیوں نہیں بتایا معین کیوں نہیں کی فکس کیوں نہیں کی اگر فکس ہو جاتی ہے اور اس رات فکس ہونے کے باوجود جانتا وہ کسی نے گناہ کیا تو عذاب بھی آ سکتا ہے اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے اس کو پردے میں رکھ دیا کہ عذاب سے تم کو ہم بچاتے ہیں فکس نہیں کرتے معیہ نہیں کرتے کہ تم جانتے ہوئے گناہ نہ کر جاؤ چونکہ معلوم نہیں ہے لہٰذا جہالت اور نادانی میں جو گناہ ہوتا ہے وہ عذاب نہیں اس کے اوپر آتا اب ذرا معصومین نے جو فرمایا ان تین راتوں میں سے ایک رات ضرور شبے قد ہے کسی نے اسرار کیا کہ پھر بھی ہم کس پر زیادہ زیادہ اہمیت دے کر عبادت میں زیادہ زیادہ جد و جہد کریں فرمایا کہ اکیسویں اور تیسویں کی رات اب اس سے بھی کم نہیں کم سے کم تمہیں کیا ہو گیا کہ ان تین راتوں میں احکام شبے قدر کے جو عامل ہیں اس کو انجام دو تاکہ تمہیں شبے قدر کا ادراک ہو سکے علی جان شاہب کا سوال تھا کہ ہم نے جنابی عیسی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں ریفرنسی ہوں کہ ہم نے تمہیں کتاب دی توریت کا علم دیا انجیل کا تو یہ اس میں کیا فرقیتی ہیں کتابیں ہو گئی ہیں دیکھئے توریت انجیل سے پہلے ہے اور اس میں کمپلیشن نہیں ہے اس میں مکمل اللہ کا علم نہیں ہے تھوڑا سا ہے وقتی طور پر انجیل آئی اس میں اضافہ ہوا اور لیٹس جو کتاب آئی وہ انجیل ہے انجیل کے بعد جو قرآن آئی وہ قرآن آئی وہ جو لیٹس کتاب ہے اب جو قرآن میں علم خداوندی ہے جو قیامت تک کے لئے مفید ہے اس کے اندر انجیل کا بھی سارا علم ہے توریت کا بھی سارا علم ہے زبور کا بھی سارا علم ہے باقی تمام صحیفوں کا بھی سارا علم موجود ہے جبکہ توریت میں بہت ساری وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو انجیل میں ہیں اور انجیل میں بھی بہت ساری وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو قرآن میں مجید میں ہیں لہٰذا یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور ان سب کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کیونکہ وہ انجیل کے صاحب تھے صاحب انجیل ہیں تو انجیل سے پہلے توریت کا بھی علم انہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ لیٹسٹ علم خدا کے ساتھ بندگان خدا کو اللہ کا پیغام دے اور اللہ کا علم پہنچا ہے اب سرکار دو عالم کے پاس تمام صحیفوں کا علم تھا قرآن مجید میں تمام کا علم موجود ہے لا رت بن ولا یابسین الا فی کتاب مبین نہ خوشک و طرق میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا علم قرآن مجید میں نہ ہو جو کہ کتاب مبین ہے تو وہ جو مدارج ہیں علم کے وہ یہی ہے کہ جو پہلے آیت ہے اس کا علم محدود تھا اس کے بعد جو آئے اس میں اضافہ ہوا علم اضافہ ہوتا گیا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا علی جان صاحب کا ایک سوال اورتا ہے سورہ بخرا کی انہوں نے کہا کہ غالباً آیت نمبر 127 اللہ فتوہ دیتا ہے تو اللہ کے پاس عوضہ ایک مفتی کا ہے مگر انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں پر جو کہ عزت امیر المومن علی بن عبی طالب السلام کو مولاد نہیں مانتے مگر ایک عام آدمی کو مفتی مان لیتے ہیں اس میں یہ مغالطہ ہے بغض اور دشمنی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں جان روچ کر کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ علی کو مولا نہیں کہہ سکتے رسول اللہ نے کہا ہے خدا نے کہا تو تم کون ہوتے ہو مولا علی کو کہنے سے منا کرتے ہو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا رسول کہہ رہا ہے تو پھر تمہارا کیا ہے کہ تم انکار کرو یہ مغالطہ ہے ورنہ وہ جانتے ہیں کہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم سب کے سب ہر کام میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے ایسا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے ہم آنکھ کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ بغر آنکھ کے ساتھ لیتا ہے لیکن دیکھتا تو ہے وہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ کے برابر ہو گئے شریک ہو گئے بنیادی طور پر فرق کو سمجھنا چاہئے جیسے اللہ رازق ہے کوئی اور بھی رازق ہو سکتا ہے باپ لا کے کمائی کہتا ہے کہ یہ لو روزی میں کما کے لاتا ہوں تم کو کھلاتا ہوں تو اب وہ رازق ہو گیا تو کیا آپ اسے کہیں کہ اب وہ خدا کے برابر ہو گیا بابا سمجھو اللہ سبحانہ وتعالی ہر کام انجام دیتا ہے بندے بھی بہت سارے کام انجام دیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے اللہ سبحانہ وتعالی مرکز ہے اور وہی ہے کہ جو تمام امور کا محور ہے اب اس نے ذاتی طور پر کسی کو اختیار دیا کسی کو خود نام دیا کسی کو لقب دیا اس نے ذاتی طور پر خود اس نے آگے کسی کو کچھ طاقت دی قوت دی ہم کہتے لا حولہ ولا قوت الا باللہ نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر یہ کہ اللہ کی جانب سے ہے یہ بات کتنی درست ہے لیکن اگر میرے پاس طاقت ہے تو میں کہوں گے کہ میں فلاں آدمی طاقت ورہے تو یہ شرک ہو گیا اللہ ہی طاقت ورہ ہے تم کوئی سے شرک ہو غنی اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے انہو ہوالغنی الحمید سبحانہ وتعالی ٹھیک ہے آپ جو ہے ہر کسی کے نام کے ساتھ غنی جوڑ کے پھرتے ہیں وہاں پر آپ کی جو ہے نہ توہید میں کوئی خلل ایجاد ہوتا ہے نہ توہید میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا پھر آگے آپ کرتے ہیں عجیب و غریب عجیب و غریب بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہر وہ نمازی جو نماز پڑھانے والا مولوی اس کو کہتے ہیں مولانا یعنی میرے مولا ہمارے مولا ہمارے مولا اب آپ دو رکعہ نماز پڑھانے والے کو مولا مانے کے لئے تیار ہے لیکن مولا کائنات کو مولا کہتے ہوئے مامرتی ہے یہ بغض ہے بغض کے علاوہ اور کوئی مجھا نہیں ہے بہت خوبصورت شعر ہے نا محسن نقفی صاحب کا کہ کیوں دشمنی ہے تجھے علی و بطول سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی اب والدین سے والدین سے معاملہ سارا یہ ہے بہت خوبصورت گفتگو رہی اور جہاں آپ پر سوالات تھے اس کے جوابات تھے تو آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ جو مجھواب دیئے لوگوں کی تو علم میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ میرے بھی بڑے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اس سے بہت کچھ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جب وہ ہمیں دیا اور ناظرین ابھی سے کچھ علامات کے بعد انجمن حیدریہ بریڈ فوٹ جو ہے وہ ہم آپ کو لائف لے جائیں گے جب تک مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجئے السلام جی میرے خیال میں ابھی کچھ تھوڑا سا ریڈی کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک جو سینٹرز کے حوالے سے تھا اس پر آپ کچھ مختصر ساکھ میسیج دیں پھر ہم جو ہے وہ ٹرانسپیشن کو لائف لے جائیں گے ہم گزارشے کر رہے ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر رات کوشش کرتے رہے کہ براہ راست سینٹروں میں جائیں بے نفس نفیس جائیں کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سہری کرے افتاری کرے اور سفر نہ کرے ویسے بھی ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اسی کے کاز اور اسی کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے یہ گوارہ کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں افتاری کریں مختلف سینٹرز میں جائیں آپ لوگوں سے بڑا حراس گفتگو بھی کریں اور اعتماد بھی کریں افیل بھی کریں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد دو اہم ہماری گزارشات کو آپ بغور سنیں اور اس کو اہمیت دیں اور اس کو سیریسلی لیں پہلی گزارش یہ ہے کہ جو بھی ممبرشپ کو والنٹیلی طور پر بڑھانے کے لیے اپنے اپنے علاقے میں ذمہ داری لینا چاہتا ہے وہ ہمیں فون کر کے اپنا نام لکھوائے اور وہ مہم شروع کر دے تاکہ یہ عظیم ثواب اس کو بھی حاصل ہوتا رہا ہے پلس یہ کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی سو ممبر ہدایت ٹی وی کے لیے بناتا ہے تو ہم اس کو جن کے محبت میں اس نے بنایا ان کی زیارت کے لیے بھیجیں گے تو یہ ایک ہماری اسکیم ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مومنی مومنات یوکی اور یورپ میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ اس کو کتنا سیریس سنتے ہیں کتنا سیریس لیتے ہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ جو سینٹرز رہ گئے ہیں اگر ان میں سے کوئی ذمہ دار اور انتظامیہ میں فرد ہو جو ہمیں رابطہ کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ کس تھرزڈے نائٹ کو ہمیں مدعو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسی حساب سے ہم ان سینٹروں میں جانے کی پلاننگ کریں اگرچہ ہم خود بھی پلاننگ کر رہے ہیں جتنے سینٹرز رہ گئے ہیں ہم انشاءاللہ شبہ جمعہ کو ضرور ان کی خدمت میں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو پانچ ہزار کا ٹارگٹ ہے جتنا ہو سکے ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اس بات سے بالکل قطع نظر ہو کر کہ میں یا کوئی اور ہدایت ٹی وی کے ذمہ دار رہیں باقی کرتا دھرتا رہیں پھیلاؤ ہو اور مومنین میں جو اس کے احل ہوں وہ آگے آئیں چونکہ یہ قومی اساسہ ہے یہ سرمایہ قوم کا ہے اس کو نہ ضائع ہونا چاہیے نہ اس کو اس میں کوئی کمزوری آنی چاہیے بلکہ اس کو آگے ترقی و تعالی کی راہ پر لگانے کی بھرپور کوشش اور صحیح ہونی چاہیے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور مفید گفتگور ہے آج کی اور اس کے ساتھ ہم اناؤنس کریں گے کہ ہم ابھی سے کچھ دیر کے بعد انجمن حیدریہ بریٹفورٹ سے آپ کو لائف ٹرانسپیشن دکھائیں گے جب تک مجھئے اور قبلہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ